نمازکار سوگتھے آپ کا ہمارے اچھار یاگند رمیسا چینل پر منگلوار کی رات چوب چاپ یہاں پھینک دیں بس کالی مرچ کے پانچ دانے بڑے سے بڑا دسمن بھی گھٹنے ٹیک دے گا کالی مرچ کا خاص اپائے جو آپ کے بھاگ کو پلٹ سکتا ہے آج کل اس بھاگ دوڑ بھرے جندگی میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ سرلتہ سے سفلتہ پرابت ہو لیکن کئی بار آپ سفل نہیں ہو پاتے بنتے بنتے کار بگڑ جاتے ہیں لیکن آج ہم آپ کے کچن کی بات کریں گے کیونکہ آپ کے کچن میں کالی مرچ تو ہوتا ہی ہے اور یہ نہ کیول آپ کا سواست بھی بہتر رکھتا ہے بلکہ آپ کے کھانے کا سواست بھی بڑھاتا ہے کھانے کا اور جیون میں جو تانترک کریائیں ہیں جو تانتر منتر ٹونے ٹوٹکے ہیں ان سے بھی بچاتا ہے کالی مرچ آپ کو کرجوں سے بھی مکتی دلاتا ہے اور دھنکی مشکلوں کو دور کرتا ہے یعنی کالی مرچ کے اندر تمام چیزیں آپ کو باہر نکلنے اور بہتر راستے پر لے جانے کے گون چھپے ہوئے ہیں تو کالی مرچ ٹونے ٹوٹکے سے کیسے نجات دلائے گا بڑے سے بڑے دسمنوں سے بھی کیسے چھٹکارا دلائے گا اس پریوک کو کیسے کریں آپ جیون میں تاکہ سکھ شانتی سمردھی لاسکیں کہ آپ کا بھاگ ہی چمک جائے تو چلیے جانتے ہیں بستار سے منگلوار کا دن ہنوان جی کا دن ہے ہر کار کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہنوان جی کا جے کارا جرور لگائیں تو سفلتہ جرور ملے گی اور منگلوار کی دن کالی مرچ کے پریوک کرنے سے آپ کو بڑے سے بڑے دسمنوں سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے کیونکہ منگلوار کی دن ہنوان جی کو بہت پری ہے ہر کار کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہنوان جی کا جے کارا جرور لگائیں تو سفلتہ جرور ملے گی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جیون میں کبھی کبھی اپنی ہی سترو ہو جاتے ہیں اور پڑوسی تو ہوتے ہی ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی سترو ہے اپنی بھی ہوتے ہیں اچھی بھی ہوتے ہیں پر ادھکتر لوگ جلن ہی رکھتے ہیں آپ کے کے دیر سے آپ کے پرشنالٹی سے آپ کے خوشحال جیون سے جلنے والوں کو ٹوپک نہیں چاہیے بس وہ جلتے ہی رہتے ہیں کبھی کبھی تو اتنا زیادہ وہ پریسان کرتے ہیں کہ آپ ہار جاتے ہیں اب ایسے میں کیا کریں کہ سب کچھ بہتر ہو جائے کیا کریں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے آج ہم کالی مرچ کی بات کریں گے دیکھیں کالی مرچ ہے اگر ہم جوتس کی مانے تو اس میں بہت سارے گڑھ چھپے ہیں اور بہت سارے اس کے پریوک کیے جاتے ہیں کالی مرچ نکراتمک شکتیوں کو دور کرتا ہے گھر میں شب اور اچھے واتورن کا پرویس ہوتا ہے بھاگ کو بدل کا رکھ دیتی ہے کالی مرچ یہ کالی مرچ مانتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کشی پرکار کے کوئی کشت ہے بادھائیں ہیں پریسانیا ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ ایک لال کپڑا لے لیں تھوڑی سے کالی مرچ اور کچھ سکھے آپ رکھ دیں اور دھاگے کے سہارے باندھ کر کسی کو یعنی کی دان کر دیں یا پھر کوئی دان نہ لیں تو پیپل کے برش کے نیچے رکھ دیں نہیں تو آپ ہنمان جی کے سیڑھی کے نیچے جہاں ہنمان جی کی مندیر ہے وہاں پر شیڑھیوں پر رکھ دیں تو اس سے کیا ہوگے کہ آپ کو کشتوں سے مکتی ملے گی چاہیے کتنا بڑا بھی کشت کیوں نہ ہو ضرور مکتی ملے گی اور جو بھی سمسیائیں ہیں جیون میں دھیرے دھیرے پریسانیاں سے باہر نکل پائیں گے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ دن و دن اُلشتے چلے جاتے ہیں کس نے کسی چیز میں کبھی بیماریوں میں پریسان کریں تو کبھی دن کے سمسیائے کبھی پاریوارک ٹینسان بہت طرح کی جیون میں ٹینسان ہوتے ہیں تب کیا کریں گے بہت شیمپل سا کام کرنا ہے آپ کو منگل وار کی دن آپ کو کالی مرچ کے پانچ دانے لینے ہیں جی ہاں منگل وار کی دن کالی مرچ کے پانچ دانے لینے ہیں اب ان کو آپ اپنے سر سے سات بار اُلٹے وار لیں گھر میں آپ گھر پر ہی ہے اُلٹے وار کے اور پھر آپ ایسی جگہ پر چلے جائیے جہاں پر چوراہا ہو وہاں پر جا کر پوروی دشا یا پھر اُتر دشا کی اور جا کر کھڑے ہو جائیے اب آپ کا جو چہرہ ہوگا پوروی یا اُتر دشا کی اور ہونا چاہیے اور وہاں پر کھڑے ہو کر ایک ایک کر کے چار کالی مرچ آپ چاروں دشاوں میں پھینک دیں پانچ میں جو بچ گیا ہے اس کو آپ آسمان کی طرف پھینک دیں اور واپس آ جائیے پیچھے مڑ کر مت دیکھیں آکاشوک دھن کا لاکھ تو یوگ بنیں گے جیون میں بہت ساری پریشانیوں سے باہر نکل پائیں گے آج ہم سترو مکتے کیلئے ایک چھوٹا سا پریشانیوں سے بہت شمپل ہے دیکھئے کالی مرچ آپ کو لینے ہیں پانچ کالی مرچ لینے ہیں اگر سترو زیادہ پریشان کریں تو آپ چاہے دیکھیں اپنے ہو یا پھر پرائے ہو کوئی بھی ہو سترو تو سترو ہیں ایک ہو یا زیادہ شب کا نام لے لیجے تو آپ کو پانچ کالی مرچ لینے ہیں یا پھر جتنے سترو ہیں اتنے کالی مرچ لے لیجے اس کو کسی بھاری برست سے دبا کر اس کو تھوڑا سا کچھ لے پاورڈر بنا لے مارکٹ والا مت لے کر آئیے مارکٹ سے آپ کو ثابوت لے کر آنا ہے اور یہاں گھر پر ہی کسی بھاری برست سے دبا کر مہین کر لیں پاورڈر بنا لے اب آپ کیا کریں کہ منگلوار کے دن آپ تھوڑا سا ہنوان جی کے پیروں کے پاس جو سندور لگا رہتا ہے اس کو آپ یعنی کہ اس میں لگا لیں اور آپ ہنوان جی کے چڑھوں کے پاس رکھ دیں اور سترو سے مکتی کے لیے پراتھنا کریں آپ زیادہ نہیں پانچ منگلوار کریے سترو سے خودی مکتی ملے گی سترو دم بجا کر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا بڑے سے بڑا دوسمن بھی گھٹنے ٹیک دے گا جب جیبن میں ٹینسن بہت جارہا پریسان کر گئی ہو آپ کو لگتا ہے جسے آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے تب کالی مرچ آپ اس کے سر سے الٹے بار کے منگلوار کی رات اپنے مکھ درباجے کے بائی اور فینک دیں تو آپ کو سواستہ میں راحت ملے گا کبھی کبھی کیا ہو تک کہ آپ اپنے لکش سے ہی بٹک رہے ہیں بیعاپار میں کچھ لاب نہیں ہو رہا آپ کو لگتا ہے جیسے کام کاج باد ہے نہیں چل رہی تیز تو آپ منگلوار کو ہنوان جی کو اور کالی مرچ چڑھا دے مہنو کامنا بولتے ہوئے اور وہی کالی مرچ لے کر آئے اپنے دھن کے ستھان پر لگ دے بیعاپار کے گلے کے ستھان پر لگ دے تو بیعاپار تیزی سے چلنے لگے گا کبھی کبھی ستروں اتنا پریشان کرتے ہیں تو ستروں کے کارن ہی آپ کام کاج بے اور آپ کیا کریں چاہے تو ہنوان جی کے مندر میں جا کر ان کے چڑھوں کے پاس رکھ کر آ جائے یا پھر آپ چاہیں تو یہی کالی مرچ آپ اپنے مکھ دربازے کے باہر ستروں کو نام لے کر فینک دے تو ستروں سے مکتے ملے گی تو ستروں مکتے کے لئے کالی مرچ کا پریشان بہت ہی سادھارن اور سرل ہے اسے آپ جرور کریں لاب ہوگا اور دوستو کمنٹ میں لکھیں جائے بجرنگولی شاہدی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چلوں کو سبسکرائب کریے گا جائے بجرنگولی